آپ دیکھ رہے سب تک نیوز اور میں ہوں آپ کا مزبان عبدالاسلام چودہ نوز قبل جو ہے گجرات درائے چناب پر جو ہے ہند کے کھوٹ کر جو ہے جیٹی روڈ کو جو ہے بند کر دیا گیا تھا مذہبی جماعت کے لانگ مارٹ کو روکنے کے لیے جی حکومت پنجاب کی جانب سے یہ ہدایات آئی تھی اور جس پر زلی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو ہے چودہ نوز قبل جو ہے ہند کے کھوٹی گئی تھی اس کے ساتھ بڑے بڑے ٹراک کو ریت کے ٹھیلے لگا دیا گ تھے تا کہ لانگ مارٹ کو روکا جا سکے لیکن تحال مذہبی جماعت کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے بعد جو ہے ایک ہفتے کے بعد جو ہے ان کو بر دیا گیا ہے ہند کو کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرافیک کی عام دو رفتی وہ چند روز قبل پیدل سفر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جو رکشہ والے ہیں ان کو اجازت دی گئی تھی تحال جو ہے آج سے جو ہے ہند کے بننے کے بعد جو ہے ہر قسم کی عام دو رفت کے لیے جو جیٹی روڈ کو کھول دیا جائے گا یہ واحد سپورٹ تھا چرا جو لہور اور اسلامباد کو جیٹی روڈ کو عمل آتا تھا لیکن یہ بند ہونے کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ دیگر دوسرے رستوں سے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اسی طرح جو گجرات سے وزیراباد اور گجرامالہ جانے والے شہری تھے وہ بھی دوسرے متبادر رستے احتیار کر رہے تھے جس کی وجہ سے جو شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کچھ تو شہری جو ہے پیدل سفر کر کے جو دریا کو عبور کرتے تھے اسی طر جو آج زیلی تظامی اور پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہندکوں کا بات دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کے جو مشکلات ہیں ان کی ثانی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو جیٹی روڈ کی دوبارہ رون کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا سب تک چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک اور شیئر کرتے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں